بسم اللہ الرحمن الرحیم جوان شہید ہو گئے ہیں جبکہ جوابی کاروئی میں دس دہشتگرد مارے گئے ہیں اور یہ بقاعدہ آئی ایس پی آر نے اس کے اوپن ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور ان کے مطابق پندرہ جولائی کو صبح دس دہشتگردوں نے ان کا ایک گروہ تھا اس نے اٹیک کیا بنو چھاؤنی پر اور چھاؤنی میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے ناکام بنایا آٹھ فوجی جوان اس میں شہید ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام دہشتگرد دس کے دس یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ مار دئیے گئے ہیں ایک واقعہ بھی تھوڑی در پہلے ریپورٹ ہوا اور وہ ڈیڑھا اسماعیل خان سے ریپورٹ ہوا ہے دہشتگردوں کا روڑل ہیلتھ سینٹر پر ایک حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ پانچ شہری شہید ہوئے ہیں فوری طور پر جوابی کاروئی میں تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے ہیں یہ بھی ایک چیز ریپورٹ ہوئی ہے تو دہشتگردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کو پاکستان کی ریاست کو اداروں کو اور حکومت کو پوری توجہ دہشتگردی کے معاملات سے نبٹنے کے لیے صرف کرنی چاہیے اور دہشتگردوں کا جو ہے وہ کلا کما کرنا چاہیے چاہے افغانستان سے بات کریں چاہے آپریشنز کریں جس طریقے سے بھی وہ کر سکتے ہیں وہ دہشتگردی کو روکنا اس وقت پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی رسپونسیبیلٹی ہے اور دہشتگردی کے واقعات بڑھ بھی رہے ہیں یعنی ابھی اس وقت پاکستان کی حکومت کی توجہ اس بات پہ نہیں ہے کہ دہشتگردی بڑھ رہی ہے ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ عوام کی جیب کے اوپر ڈاکہ کیسے ڈالنا ہے ان کی توجہ اس بات کے اوپر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پبندی کیسے لگانی ہے ان کی توجہ اس بات پہ ہے کہ سابق وزیر آدم اور صدر کے اوپر غداری کے مقدمات کیسے بنانے ہیں حالانکہ سارے اس کو بچگانا قرار دے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ لون اس کے قائد کی یہ خواہش تو ہے اور ایسا لگتا ہے ان کو یہ آرڈر بھی ملا ہے اور وہ فوری طور پہ یعنی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے بڑی دبردست بات کی ان نے کہا جس نواز شریف کی سیاست اس بات سے آگے بڑھ رہی تھی کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اس نواز شریف کی سیاست کا اختتام اس نکتے کے اوپر ہو رہا ہے کہ جو حکم میرے آقا تو وہ حکم بجال آ رہے ہیں ان کی توجہ پاکستان اور پاکستان کے حقیقی مسائل کی طرف نہیں ہے وہ صرف اس وقت عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اپنے لیے سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ جماعت یا یہ لیڈر موجود ہے تب تک ان کے لیے پاکستان میں سیاست کرنا ممکن نہیں ہے اب ہر مرتبہ تو ان کو انگلی سے پکڑ گیا گود میں بٹھا کے اقتدار میں لاکر نہیں بٹھایا جائے گا ہر مرتبہ یاسمین راشد جب انہیں شکست دیں گی بڑے بڑے مارجن سے تو ہر مرتبہ تو ان کو فارم 47 جالی نہیں ملے گا یہ تو اس دنبہ داؤں لگ گیا ان کا اگلی دفعہ یہ داؤں لگے اس کا کیا گیرنٹی ہے لہذا انہیں بندوبست کرنا ہوگا عمران خان کا بھی اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی کیا وہ کر پائیں گے ان کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ نراض ہیں وہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے میں بتائی نہیں انہوں نے ہم سے مشورہ ہی نہیں کیا اور انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں تو اب عساق ڈار نے سٹیٹمنٹ دیا نہیں جی نہیں ابھی فیصلہ نہیں ہوا اب ہم پہلے مشاورت کریں گے یعنی گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے بیان کے اوپر کھڑے رہتے ان کے اپنے انفرمیشن منسٹر نے بقاعدہ اوفیشل پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے بھی جا رہے ہیں اور عمران خان پر عرف الوی صاحب پر اور قاسم سوری پر ہم آرٹیکل چھے کے تحت گداریوں کا مقدمہ بنانے بھی جا رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ان کے انفرمیشن منسٹر نے کہی تھی اور اب وزیر خارجہ آتنے اور آگر کہتے ہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا بلکہ اب ہم مشاورت کریں گے کیونکہ اتحادیوں نے ان کو آنکھیں دکھائیں کہ جناب اتنے بڑے بڑے فیصلے ہم خود سے ہی کر رہے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ ایک پلٹیکل پارٹی کے اوپر پبندی لگنی چاہیے کل کو آپ بھی فس جائیں گے ہم بھی فس جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی اتنی بڑی پلٹیکل پارٹی بن گئی ہے کہ سارے کے سارے اصولی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت پر پبندی نہ لگائی جائے لیکن سب کے سب اندر سے چاہتے یہی ہے کہ اس جماعت سے کسی تنا جان چھوڑ جائے وہ کیسے دیکھیں سارے یہ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں پر پبندی لگانا غلط ہے لیکن جی پی ٹی آئی بھی تو سیاسی جماعت بنے ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی سیاسی جماعت بنے ہمارے ساتھ بات چیت کرے ہمارے ساتھ گھل مل کر رہے ہمارے ساتھ ملاقاتیں کرے اور جو طریقہ کار ہمارا ہے سیاست کرنے کا وہی طریقہ کار پاکستان طریقہ انصاف بھی ایڈاپٹ کرے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں طریقہ انصاف کے اندر بھی سٹیٹسکو کے لوگ ہیں اور وہ سٹیٹسکو کی طرح ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقہ انصاف کا جو لیڈر ہے جو بسیکلی فیصلے کرتا ہے وہ سٹیٹسکو نہیں ہے عمران خان میں نے کئی دفعہ پہلے یہ کہا کہ عمران خان ایکچولی آوٹسائٹر ہے عمران خان اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے جو سسٹم پاکستان کے اندر کئی دہائیوں سے چلتا چلا آرہا ہے وہ سسٹم کے باہر کا آدمی ہے اس لیے سسٹم اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا سسٹم اس کو ایک ایسے وائرس کے طور پر دیکھتا ہے جو سسٹم کو خراب کر دیتا ہے اور سسٹم تو چل رہا ہے چند خاندانوں کو نوازنے کے لیے سسٹم تو چل رہا ہے خاص قسم کی الیٹ کلاس ہے اور خاص بڑے بڑے عدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اقتدار کے ایک موڈل کے اوپر سسٹم چل رہا ہے تو عمران خان جب آتا ہے تو وہ سسٹم کرپٹ ہوتا ہے وہ سسٹم جو ہے اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے وہ سسٹم چل نہیں پاتا تو اس لیے سسٹم عمران خان کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا وہ کہتے نہیں ہمارے جیسے بنو جیسی ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں ویسے بنو تو یہ والا گلہ سارے کے سارے عمران خان صاحب سے کر رہے ہیں یہ پرابلم شروع کب ہوئی اور کیسے ہوئی اس کے اوپر ڈان نے ایک بڑا زبردست اداریہ لکھا تھا اور ایکچلی حکومت کو جہاں سے پریشانی شروع ہوئی تھی وہ ڈان کا ایک بڑا زبردست اداریہ ہے اور ویسے بھی جب ججز نے کہا جب گیارہ ججز نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے بار سے ایک کھلبلی مچ گئی ہر جگہ پہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں یا پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ خائف ہیں ان کو پرابلم ہو گیا کہ یہ تو پولیٹیکل پارٹی واپس آگئی اور نہ صرف واپس آگئی بلکہ ابھی اپنا جھنڈا لے کر قومی اسمبلی کے اندر پہنچ گئی ہے اور قومی اسمبلی کے اندر یہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے باقی صوبوں میں یہ اپوزیشن میں بیٹھ گئی ہے ایک صوبے میں ان کی حکومت بھی موجود ہے تو اب ان کے ساتھ کیسے نمٹیں گے یہ تو عمران خان واپس ریوائیب ہونے جا رہا ہے تو پھر فوری طور پر یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کے اوپر کام شروع کر دیا گیا اب اس موقع پر یہ سٹیٹمنٹ انفرمیشن منسٹر نے کیوں دیا دیکھیں ایکچولی یہ دعو یہ لگاتے ہیں میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ انصاف پر نہ تو پبندی لگا سکیں گے نہ غداریوں کے معاملات کے اندر عارف علوی اور عمران خان صاحب کو پھانسی لگا سکیں گے یا قاسم سوری کو یہ دونوں گام نہیں کر پائیں گے اس کا ریزن ہے یہ صرف اس لیے آئے اور اس لیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹائی جا سکے کس چیز سے توجہ ہٹائی جا سکے یہ دیکھیں انہوں نے رات کو پھر ڈکیتی ماری آم آدمی کی جیپ پہ یہ وہ شہباز شریف ہے جس نے دعویٰ کیا تھا کہ پیٹرول ستر روپے لیٹر کا بیچنا ہے میں نے یہ وہ شہباز شریف ہے جس نے حکومت میں آنے سے پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی تو دعویٰ کیا تھا کہ اس وقت پیٹرول ستر روپے لیٹر بیچنا چاہیے اور ڈالر جو ہے وہ سو روپے کا ہونا چاہیے لیکن اس شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد ڈالر تین سو کے لگ بگ رہتا ہے اور پیٹرول کی قیمت کے اندر ایک مرتبہ پھر یعنی اس ایک مہینے میں دوسری مرتبہ اضافہ کیا گیا ہے اور بڑا اضافہ کیا گیا ہے یعنی اس وقت جو پیٹرولی مسلمات کی قیمت میں دس روپے لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا اور اس اضافے کے بعد جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ دو سو پچھتر روپے سے زیادہ ہو گئی ہے اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ لگ بگ دو سو چوراسی روپے کی ہو گئی ہے تو اس طرح انہوں نے پیٹرولی مسلمات کی قیمتیں بڑھا دی آدھی رات کو انہوں نے ڈھاکا ڈالا پندرہ دن تک اب یہ قیمتیں لاغور رہیں گی ان چیزوں سے توجہ اٹھانے کے لیے کچھ اور کرتے ہیں دیکھیں داؤں کیسا لگاتے ہیں ایک دن پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اگلے دن بجلی کی قیمت بڑھتی ہے اس سے اگلے دن آٹے کی قیمت بڑھتی ہے اس سے اگلے دن چینی کی قیمت بڑھتی ہے اس سے اگلے دن جو ہے وہ دال چاوال اور کھانے والی چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے اور اگلے دن جو ہے وہ دوائیاں مہنگی ہو جاتی ہے اس طرح ایک ہفتہ پورا آتا اور پھر اگلے دن پھر جو ہے وہ کوئی اور قیمت بڑھ جاتی ہے یعنی انہوں نے پندرہ دن کا شیڈول دیا ہوا ہے کہ ہر پندرہ دن کے اندر اندر عوام کو ہر طرح کا ٹیکہ انہوں نے لگانا ہے روزانہ ایک نیا بجٹ آ رہا ہے یہ ایکچولی دعو لگا رہے ہیں ہر چیز پاکستان میں انہوں نے مہنگی کر دی عام آدمی کی زندگی عجیرن کر دی ہے انہوں نے صرف اگر کوئی چیز سستی رکھی ہے تو وہ انسان کی جان ہے انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے باقی ہر چیز کی قیمت ہے انسان کی عزت کی کوئی قیمت نہیں ہے باقی ہر چیز کی قیمت ہے یہاں پہ خواتین کو اٹھا کے رگڑا دے رہے ہیں وہ سنم جعوید وہ تو شکر ہے اسلام آباد میں آگئی اسلام آباد میں عدالت موجود تھی آئی کورٹ تو اسلام آباد آئی کورٹ میں چیف جس نے اسلام آباد آئی کورٹ چھٹی پہ تھے اس لیے کیس دوسرے جس صاحب کے بعد چلا گیا گل حضر نورنگ دیف صاحب اور انہوں نے ان کو رہائی آزادی دے دی تو ایک خاتون کو انصاف ملا فیلال وہ کے پی آوس میں ان کو وزیراعلا خیبر پکچون خانے گیسٹ کے طور پر رکھا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو آزادی مل گئی باقیوں کا کیا بنے گا آلیہ حمزہ ابھی تک جیل کے اندر بند ہے اور وہ نا کردہ گناہوں کی صدا کارٹری پاکستان طریقہ انصاف کا ماننا ہے کہ وہ تو بے ضرر خاتون ہے وہ تو ایسی چیزیں کرتی بھی نہیں ہے یاسمین راشد صاحبہ جن کی ویڈیو موجود ہے وہ چلا رہی ہیں لوگوں کو روک رہی ہیں کہ وائلنٹ نہیں ہونا وہ یاسمین راشد صاحبہ کینسر کی پیشنٹ ہے ستر سال سے زیادہ ان کی عمر ہے بہادری کے ساتھ وہ جیل کاٹ رہی ہیں ظلم کی ان کے اوپر انتہا کر دی گئی ہے یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے نواز شریف پر ترس کھا کر ان کا بہترین علاج پنجاب کے ہسپتالوں میں کرایا تھا جو فیسلیٹی چاہیے تھی انہوں نے نواز شریف کو وہ فیسلیٹی دی تھی یاسمین راشد صاحبہ لیکن اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن یہ وہی حکومت ہے یاد رکھی گا اسی نواز شریف کی حکومت ہے اس ملک کے اندر اور اس کی بیٹی کی حکومت ہے جن لوگوں کو یاسمین راشد صاحبہ نے فل پروٹوکول اور فل علاج معالجے کی سہولتیں دی تھی یہ لوگ احسان فراموش ہیں اور احسان فراموشی کی مثال یہ بھی ہے نا کہ آج جنرل باجوہ کے خلاب بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں باقی جنرلوں کے خلاب بھی دیتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ اقتدار میں آتے رہے ہیں تو انہوں نے کالا یہ موجودہ جو ابھی جنرل موجودہ ہیں ان کے خلاب بھی ایسے اسٹیٹمنٹ دیا کریں گے ان کا کام ہی ہے میاں نواز شریف صاحب کا طریقہ واردات ہے یہ ہمیشہ چڑھتے سورج پر سلام کرتے ہیں اور طاقتور کو سلوٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی کوئی طاقت سے ہٹ جاتا ہے تو یہ اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے اٹھانا بھی نہیں چاہیے میاں صاحب کا طریقہ کاری ہے ناظرین عام آدمی جو ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے اور جماعت اسلامی ساری پلٹیکل پارٹی دیو تو سارے غصے میں پی ٹی اے نے بھی اس کو مسترد کیا کہ پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کے عام آدمی کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تاجروں نے بھی اس کو مسترد کر دیا ہے کہ یہ قیمتیں بڑھانا بہت زیادتی ہے لیکن عوام کیا کہہ رہے ہیں عوام کے صبر کا پیمانہ لبرید ہو گیا شہری اے آر وائی نیوز نے اس کے اوپر لوگوں سے رائے لی تھی اور بھی کچھ چینلز نے لی ہے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب حکومت سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے ہم آئی ایم ایف کے غلام بن کر رہ گئے ہیں اور ایکچلی یہ ہوا ہے موجودہ حکومت نے حکومت لینے کے بدلے اپنے کیس ماف کروانے کے بدلے جیلوں سے نکل کر اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے کے بدلے اپنے مخالفین کو دبانے اور ان کے اوپر ظلم اور بربریت کروانے کے بدلے میں ہر وہ کام کرنے کا تہیہ کر لیا ہے یا ہر وہ کام کرنے کی حامی بھر لی ہے جس سے پاکستان کی عوام کو تکلیف اور دکھ پہنچے یعنی آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ لگاتار اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف نے ہمارا بجٹ بنایا اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ظالمانہ ٹیکسز لگا دی ہیں اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بجلی کی قیمتیں جو تین گنا چار گنا بڑھا دیا یہ ہم نے آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر بڑھائی ہیں اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کہتی ہے تو ہم پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو ملکی آئی ایم ایف کو ایکچولی گروی دے دیا ہے اور انہوں نے گلام بن کر غلامی قبول کی آئی ایم ایف کی اور پورے پاکستان کو گلابی میں دھکیل دیا ہے ناظرین اس سے پہلے کہ میں ایڈ ہاک ججز کے معاملے پہ جاؤں عمران خان صاحب کے بارے میں کل ایک ٹویٹ کیا ایک وکیل صاحب نے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بڑے اچھے وکیل ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے موبائل فون چھینا گیا تھا اور وہ بہت کمزور بول رہے تھے یا وہ دکھ میں بول رہے تھے تو میں نے ملٹیپل لوگوں سے بات کی اس بارے میں اور سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ عمران خان صاحب سے کسی نے موبائل فون نہیں چھینا اور دوسرا سب نے مجھے یہ بتایا کہ عمران خان نے بڑی بہادری سے دلیری سے اپنا مواقع بڑی بلند آواز میں اور بڑے جوش کے ساتھ پیش کیا ہے دشتگردی کی عدالت پہ لیکن اس کے باوجود ان کو دس دن کا ریمان مل گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں چیلنج ہوگا ہائی کورٹ پہ جائے گا معاملہ پھر کیا بنے گا آگے آگے چیزیں چلیں گی تو پتہ چلے گا لیکن ہائی کورٹ میں چیف جسٹس تبدیل ہو گئی ہے نئی چیف جسٹس موجود ہے تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا ایک لوگوں کی نظر ہے کہ وہ انصاف کی فرامی کیسے کرتی ہیں کیونکہ عمران خان کے بقال ان کے بہت سارے سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائیں نو مئی کو لے کر اور ان کے جواب ابھی تک موجود نہیں ہے اور پاکستان طریقہ انصاف انہی سوالوں کی بنیاد کے اوپر نو مئی کے سارے معاملے کو ایک الگ نظر سے دیکھتی ہے وہ ایسے نہیں دیکھنا چاہتی جیسے موجودہ حکومت دیکھ رہی ہے ایک چیز اور ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ایڈ ہاگ ججز کا ایکچولی معاملہ ہے کیا دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں سترہ ججز ہیں سترہ میں سے تین نئے آئے اور تیرہ ججز نے فل کورٹ نے فیصلہ دیا پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں اور جو نئے ججز آئے ہیں ان کی بھی شورت کے بارے میں سب کو پتا ہے تو ایک دو چیزیں بڑی کلیر ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت اس عدالت کے اندر اقلیت میں ہے فل کورٹ جب بھی بیٹھے گی یا کوئی بڑا کیس آئے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اقلیت میں رہیں گے مقصود نشستیں اگر موجودہ حکومت کو نہیں ملتی تو اس صورت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن نہ ملی اور وہ اپنے ٹائم پر رٹائر ہو گئے ایک سو دن رہ گئے ہیں غالباً تین مہینے کے بعد اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکتوبر میں رٹائر ہو گئے تو پھر یاد رکھئے گا اکتوبر اور نومبر میں جو عدلیہ ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ کلیارٹی آ جائے گی انصاف دینے کے معاملات میں اور رکاوٹیں ساری دور ہو جائیں گی اور پھر ٹربیونلز جب فیصلے کریں گے تو وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جیتی ہوئی سیٹیں ان کو واپس ملنا شروع ہو جائیں گی لگ بگ پچاس سے زیادہ سیٹیں تو قومی اسمبلی کی ایسی ہیں جن کے اوپر لگتا ہے کہ بہت کلیارٹی کے ساتھ فوراں پاکستان طریقہ انصاف کو واپس مل جائے گی خواجہ عاصف نے بھی اس کچھے کا اظہار کیا ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے وہ پریس ٹاک کر رہے تھے انہوں نے کہا جی دیکھیں اکتوبر نومبر میں پورا منصوبہ ہے اور یہ آٹھ فروری کا الیکشن جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہو جائے گا تو خواجہ عاصف صاحب آٹھ فروری کے الیکشن کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا نا وہ نو فروری کو ہوا تھا جب رہانہ ڈار کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا تھا اور آپ کو جالی فارم فوٹی سیون تھما دیا گیا تھا نواز شریف کو جالی فارم فوٹی سیون تھما دیا گیا تھا اسلام آباد راول پنڈی پورا پنجاب ہر جگہ پہ جالی فارم فوٹی سیون کے اوپر ایم کیو ایم پیپل پارٹی اور سب سے زیادہ نون لیگ کو سیٹیں ملی تھی تو نو فروری کو ایکچولی آٹھ فروری کے الیکشن کے اوپر اٹیک ہو گیا تھا اب تو وہ بچارے سارے لوگ عدالتوں سے اور ٹربیرنل سے انصاف مانگ رہے ہیں اور اس کے رستے کے اندر سٹے آ رہے ہیں اور وہ سٹے جو ہے وہ قاضی صاحب کی عدالت سے مل رہے ہیں تو اگر قاضی صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں قاضی صاحب چلے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہوگا کیا ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ پھر انصاف ملنا شروع ہو جائے گا اور یہ حکومت چلی جائے گی دسمبر تک لہذا حکومت کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ہر حال میں دینی پڑے گی لیکن کیا وہ ایکسٹینشن دے پائیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کے لیے مقصود نشستیں چاہیے یا اس کے لیے مزید حمایت چاہیے سپریم کورٹہ پاکستان میں اب مزید حمایت کے لیے کیا کیا یہ ایک فیصلہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور فیصلہ ہے ایڈ ہاک ججز لگانے کا انیس جولائی کو سپریم کورٹ میں جونیشنل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور اس میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی جائے گی اچھا تقرری کے لیے جو چار نام تجویز کی ہیں وہ چیف جسٹس نے تجویز کی ہیں ان میں جسٹس ریٹائر مشیر عالم اور جسٹس ریٹائر مقبول باکر جسٹس ریٹائر مظر عالم میاں خیل اور جسٹس ریٹائر تارک مسعود ان کے نام شامل ہے اب یہ جو چار جڑس صاحبان جو ریٹائر ہو جئے ان کو سپریم کورٹ اور پاکستان میں لاکر بٹھایا جائے گا اور وجہ یہ بتائی جارہی ہے تاکہ کیسز جلدی جلدی حل ہو اور کیسز ختم ہو جلدی جلدی لیکن میں حیران ہو رہا ہوں کہ کچھ ججز اور بھی ہیں جن کے نام موجود ہیں ان کو نہیں بلائیا گیا یہ وہ ججز ہیں جو انصاف اور قانون کے مطابق چل رہے تھے یہ چار ججز ہیں دیکھیں ان کے بارے میں ایک دو چیزیں تو بڑی کلیر ہیں ان ججز نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیئے ہیں ان ججز نے ہمیشہ پی ایم ایل این کے حق میں فیصلے دیئے ہیں یعنی یہ وہ ججز ہیں جو موجودہ حکومت کی آنکھ کے تارے ہوا کرتے تھے اور ریٹائر ہو گئے ہیں اب ان کے جانے کے بعد ان کی یاد آئی اور ان کو واپس لایا جا رہا ہے اب اس کے لیے قانون میں ایک گنجائش موجود ہے لیکن کیا ان کی ضرورت ہے اور ابھی ان کی ضرورت کیوں ہے تو دو ججز نے تو انکار کر دیا جن میں سے ایک جج ہے جسٹس مشیر عالم انہوں نے کہا جی میں تو نہیں آ رہا جسٹس مقبول باکر صاحب نے بھی بوجیرہ طور پر انکار کر دیا ہے باقی رہ گئے ہیں دو ججز جسٹس ریٹائر مذر عالم میاخل اور جسٹس ریٹائر تارک مسعود صاحب اور ان ججز نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دیے ہوئے تو اب تحریک انصاف یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے یا وکلا کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ کیا یہ انصاف کا قتل نہیں ہونے جا رہا کیا ریٹائر ججز کو لاکر قاضی فائد عیسیٰ صاحب اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے یہ سوالات بار بار اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کا جواب سمپل یہ ہے کہ کیونکہ موجودہ حکومت کا کام ہی نہیں چلتا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے بغیر تو ان کو ایکسٹینشن دلانے کے لیے اگلے سوڈنوں میں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر قاضی فائد عیسیٰ صاحب چلے گئے تو پھر آپ سمجھئے کہ ان کی سیاست بھی تباہ ہو گئی اور پھر ان کے ہاتھ سے ہر چیز نکل جائے گی ان کی جو لائف لائن ہے جو آخری بچی ہیں وہ ایسا لگتا ہے قاضی فائد عیسیٰ ہے اب تک کے لیے اتنے ہی اپنا خیال رکھیں گے اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ